کابینہ کمیٹی نے سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں کو ہر ہفتے پیر اور منگل کو دفاتر کھولنے کی اجازتی ہے سکولز کو فیس وصول کرنے کے لیے ہفتے میں دو دن دفاتر کھولنے کی اجازتی گئی ہے اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے سکولز، کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن، ریزلڈ، سکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی ملیں السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمان ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو حکومت پنجاب کی جانب سے دو روز کے لیے سرکاری اور پرائیوٹ اسکولز کھولنے کی اجازت دی گئی ہے اور حکومت پنجاب کی جانب سے صرف پرائیوٹ اور سرکاری اسکولز کے دفاتر کھولنے کی اجازت دی گئی ہے اور طلبہ و طالبات کو نہیں بلائے جائے گا اور طلبہ و طالبات کی کلاسز نہیں ہوں گی یہ صرف حکومت کی جانب سے دو روز کے لیے پرائیوٹ اور سرکاری اسکولز کے صرف دفاتر کھولنے کی اجازت دی گئی ہے کابینک کمیٹی نے پیر اور منگل کے روز اسکولز کے دفاتر کھولنے کی اجازت دی گئی ہے ہفتے میں دو دن پرائیوٹ اور سرکاری اسکولز کے جو دفاتر ہیں وہ کھولے جائیں گے اور پانچ دن کی چھٹی ہوگی صرف دو دن کے اندر دو دن کے لیے یہ دفاتر کھولے جائیں گے پرائیوٹ اسکولز اس لیے دو دن کے لیے کھولے جا رہے ہیں کیونکہ جو طلبہ و طلبات کے جو والدان ہیں ان کی فیس لینے کے لیے اور جو پرائیوٹ اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں سٹافز ہیں ان کی سیلری دینے کے لیے یہ پرائیوٹ اسکولز کو کھولا گیا ہے باقی جو سرکاری اسکولز ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر زفائی ستھرائی یا ایسو پیس کے ساتھ اپ کرتے ہوئے اس کے اندر ٹریننگ کی جا رہی ہو لیکن یہ گورنمنٹ پنجاب کی جانب سے یہ اعلان آیا ہے کہ پنجاب کے اندر موجود پرائیوٹ اور سرکاری اسکولز کو ہفتے میں دو دن کے اندر کھولا جائے گا لیکن اس کے اندر اسٹوڈنٹس کی کلاسز نہیں ہوگی اسٹوڈنٹس کو نہیں بلائے جائے گا صرف ان کی جو پرائیوٹ اسکولز کے جو مالکان ہیں وہ اپنے سٹاف اور ٹیچرز کو سالری دیں گے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے والدین اپنی فیس جمع کروائیں گے ان پرائیوٹ اسکولز کے اندر تو دوستو یہ گورنمنٹ پنجاب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کوئی مزید تفصیلات آتی ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جائیں گے اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کے لئے ٹیسٹ ویڈیو کے نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی کیا راہ ہے اسکول کھولنے چاہیے یونیورسٹیز اور کالیجز کھولنے چاہیے یا نہیں کھولنے چاہیے آپ کی رائے آپ کمنٹ کے اندر ضرور دیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ پتا چل سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات